بسم اللہ الرحمن الرحیم محل کو تمہیں ایک کام سے بیجا ہے یہ کون ہو سکتا ہے سمینہ مڑ بڑائی میں دیکھتی ہوں رضیہ پائیپ گاس پر پھینک کر گیٹ کی طرف چلی گئی رضیہ نے پہلے دروازے کی جوری میں جان کر دیکھا گیٹ کے سامنے ایک برکہ پوش عورت کھڑی تھی اس نے چیرے سے نکاب اٹھا رکھا تھا وہ خاصی حسین تھی اور رضیہ کے لیے قطعی اجنبی تھی جی فرمائیے رضیہ نے دروازہ کھول کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مجھے اندر تو آنے دو بی بی وہ عورت مسکراتے ہوئے آگے بڑھی آپ کو کس سے ملنا ہے شاید آپ غلط جگہ پر آگئی ہیں رضیہ بولی میں بلکل صحیح جگہ پر آئی ہوں رضیہ بی بی وہ عورت گیٹ کے اندر آگئی مجھے تمہارا جو علیہ بتایا گیا تھا وہ بلکل صحیح تھا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں رضیہ گڑ بڑا سی گئی کمراو نہیں میں سمینہ کی دوست ہوں کہاں ہے وہ وہ عورت متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا اور یہ اجنبی عورت ان دونوں کے نام جانتی تھی ارے وہ رہی سمینہ وہ عورت چیکی وہ ہوتر سے بات دیکھا اسے لیکن یہ تو ذرا بھی نہیں بدلی سمینہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور جب وہ قریب پہنچی تو سمینہ نے اسے پہچان لیا وہ نرس رضیہ تھی اس کے مہلے کی رہنے والی اور سکول سے کالش تک کے زمانے کی دوست نرس رضیہ کو دیکھ کر سمینہ کو سینے میں اپنا سانس رک تا ہوا محسوس ہوا یہ یہاں کیسے پہنچ گئی نرس رضیہ تیز سے اس قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچ گئی اس نے بڑے اتمنان سے سمینہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر نیچے رکھ لیا اور پھر والی ہانہ داد میں اس سے لپٹ گئی بڑی توتہ اچھے شمو نرس رضیہ اس کے چیرے کو دیکھتے ہوئے بولی مجھے اچھی طرح پہچانتی ہو لیکن اجنبی کیوں بن رہی ہو تو تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں سمینہ اپنی ادونی کیفیت پر کاب ہمارا سراغ نہیں لگا سکی لیکن دیکھ لو میں کتنی آسانی سے یہاں پہنچ گئی ہوں نرس رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر کسی غلط ریادے سے آئی ہو تو واپس نہیں جا سکو گی سمینہ کے لیجے میں سرد موری تھی بس ہوگی پریشان نرس رضیہ کی مسکرات گہ رہی ہوگی ارے میں تو تمہاری پریشانی دور کرنے آئی ہوں کیسی پریشانی سمینہ نے اسے گورا تم کل سے پریشان ہونا بس اب وہ پریشانی ختم ہوگی اب تم مسکراتے ہوگی اب تم مسکرات رضیہ میں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اس کے ہنٹوں پر بھی مسکرہ ہٹا آگئی وہ صورتحال کو سمجھ گئی تھی رضیہ اسپیٹل میں نرس تھی اور شارک سے غائب تھا صاف صاحب بتاؤ کیا معاملہ ہے وہ کہاں ہے سمینہ بولی وہ محفوظ ہے اور خیریت سے ہے نرس رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر بولی کیا مجھے اندر نہیں لے جاؤ کہیں سے چلتا کرو گی اوہ سمینہ نے گیرہ سانس لیا تو تم نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا چلو اندر چلو اور دیکھ یہ شارک کی بہن ہے اس کا نام بھی رضیہ ہے شارک نے مجھے بتایا تھا اس کے بتائے ہوئے علیہ کے مطابق میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا نرس رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا سمینہ نے نرس رضیہ کا بھی تعریف کرایا اور وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئی رضیہ تم چاہے بنا کر لاؤ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں سمینہ نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بایت چلی گئی تو سمینہ بولی اب بتاؤ کیا قصہ ہے میں تو کل سے پریشان تھی آج کسی سے کچھ معلوم ہوا تھا جس سے پریشانی کچھ اور بڑھ گئی وہ بھی تم لوگوں کے بارے میں پریشان ہے نرس رضیہ نے کہا وہ چلنے میں خاموش رہی پھر شارک کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی آخر میں وہ کہہ رہی تھی ویسے تو اب اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا مناسب علاج ہوتا رہے گا اور وہاں وہ محفوظ بھی رہے گا اگر تم چاہو تو میرے ساتھ جا کر اسے دیکھ سکتی ہو رضیہ سمینہ اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی میں نے تم ہماری ایک ایک بات کا یقین کر لیا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو درس رضیہ نے اس کی بات کاٹ دی تم جس قسم کی صورتحال سے دوچار اس کے تحت کسی پر بھی شبہ کرنا فطری بات ہے لیکن تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو ہم بچپن کی دوست ہیں بچپن سے لے کر سکول اور کالیج کے زمانے تک میں نے ہر معاملے میں تمہاری حمایت کی تھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی سمینہ تم خود ہی سوچو میں تمہیں وہ باتیں کیسے بتا س سکتی ہوں جن کے بارے میں صرف شارک اور تم جانتی ہو شارک نے یہ ساری باتیں مجھے اس لیے بتائی تھی کہ تمہیں مجھ پر شبہ نہ ہو سکے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نولکے کی خیریت بھی دریافت کروں اور شاہ پری کو بھی تسلیت ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یقین آگیا کہ تم سچ کہہ رہی ہو سمینہ بولی نولکہ بلکل ٹھیک ہے اور شاہ پری تھوڑی دیر میں آ جائے گی تو تمہیں اس سے بھی ملواؤں گی ویسے ہمارے وہاں جانے سے کسی کو شبہ تو نہیں ہوگا نہیں نرس رضیہ نے نفی میں ساری لیا میری امی اور بینیں آتی رہتی ہیں کوئی تم لوگوں کے آنے پر شبہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم شام کا اندھیرہ پھیلنے کے بعد چلیں گی سمینہ بولی اسی دوران رضیہ چاہے بنا کر لے آئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد شاہ پری بھی پہنچ گئی وہ کچھ چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی اس نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا وہاں ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر ٹھیک گئی آؤ شاہ پری سمینہ نے نسکراتے ہوئے کہا یہ رضیہ ہے میری بچپن کی دوست ہسپیٹل میں نرس ہے شارک کا پیغام لے کر آئی ہے اوہ شاہ پری آگے آگئی اسے شاپنگ بیگ ایک سو فی پر پھینک دیئے شارک کا پتہ چل گیا وہ سوالیہ نگاہوں سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگی ہاں وہ ٹھیک ہے اور محفوظ بھی ہے سمینہ کی بجائے نرس رضیہ نے جواب دیا وہ بڑی گہری نظروں سے شاہ پری کی طرف دیکھ رہی تھی شاہ پری کا حسن و شباب دیکھ کر وہ دلی دل میں رشت کرنے لگی تھی لو چائے پیو سمینہ نے اپنا کب شاہ پری کے سامنے رکھ دیا رضیہ نے ایک اور کب بنا کر سمینہ کو دے دیا وہ چاروں چائے پینے لگی نرس رضیہ کو ایک بار پھر بتانا پڑا کہ شارک اس کی ہاں کیسے پہنچا تھا اور پھر ان کا موضوع بدل گیا سمینہ نرس رضیہ سے اس کے بارے میں دریافت کرنے لگی آخر میں وہ کہہ رہی تھی اچھا ہوا کہ اس کے مر جانے سے میری جان چھوٹ گئی اس نے تو میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی وہ تو واقعی تمہارے لیے عذاب تھا سمینہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا خیر لانت بیجو اس پر نرس رضیہ نے کہا مجھے تو تم پر حیرت ہے تم کیسے فسل گئی تم جیسی معصوم لڑکی جو بلی سے ڈر جایا کرتی تھی آج کے لوگوں کے لیے ہوا بنی ہوئی ہے ہی سے بھی چھوڑ دو سمینہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا لمبی داستان ہے پھر کسی وقت فرصت میں سنا ہوں گی اس نے دیوار پر لگیو گڑی کی طرف دیکھا انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا پونے آٹھ بج رہے تھے میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے اس نے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں چلو نرس نے جواب دیا شاہ پری تم بھی ساتھ چلو سمینہ نے اٹھتے ہوئے کہا ہم ابھی آتے ہیں اس نے نرس رضیہ کی طرف دیکھا اور وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل گئی وہ دونوں اپنے کمرے میں آگئی سمینہ نے علماری سے پسٹول نکال لیے اور ایک پسٹول شاہ پری کی طرف بڑھا دیا اسے حیثیات سے اپنے پاس رکھ لو ہو سکتے اس کی ضرور سمینہ نے کہا ایک پسٹول اس نے اپنے لباس میں اڑس لیا شاہ پری نے چادر اوڑ لی اور سمینہ نے بھرکا پہن لیا ان کی صرف آنکھ کے نظر آ رہی تھی وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی نرس رضیہ تیار کڑی تھی ان کے ساتھ باہر آ گئی رضیہ انہیں گیٹ تک رخصت کرنے آئی گلیوں سے ہوتی ہوئے مارکیٹ والے سٹاپ پر آ گئی انہیں فوراں ہی ٹیکسی میر گئی تھی وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی نرس نرس رضیہ نے ڈرائیور کو اسپیٹل چلنے کو کہا وہ اسپیٹل کے اس گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی جو اسپیٹل کے ملازمین کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا ملازمین کا رہائشی علاقہ بھی اسی طرف تھا نرس رضیہ نے گیٹ میں داخل ہونے کے بعد برکے کا نکاب اٹھا دیا جبکہ سمینہ اور شاہ پری نے اپنے چیرے چھپائے رکھے اس علاقے میں چیل پیل تھی کچھ بچے گروہ کے سامنے کھیل رہے تھے وہ تینوں کوارٹروں کی ایک ک کوارٹر کے سامنے پہنچ کر نرس رضیہ اپنے ہینڈ بیگ میں سے چابیوں کے گچھا نکالنے لگی اور تالہ کھولنے لگی ٹھیک اسی وقت ساتھ والے کوارٹر کا دروازہ کھلا اور نرس آرفہ کا شور رفیق باہر آ گیا ارے آپ کہاں چلی گئی تھی آپ کے والد صاحب آئے تھے تالہ دیکھ کر واپس چلے گئے رفیق نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر چوبتی ہوئی نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا ڈیڈی؟ رضی اس پیغام کا شکریہ رضیہ نے جواب دیا وہ اندر آ گئی رضیہ نے دروازہ بند کر کے کونٹا لگا دیا اور برامدے میں آ کر کمرے کا دروازہ کھولنے لگی سمینہ اور شاہ پری کمرے میں داخل ہو کر رک گئی وہ دونوں عجیب سی نظروں سے شارک کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسیری کی پوچھ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اس کے اندوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹ تھی رضیہ نے اندر آ کر دروازے کے سامنے پردہ کھینچ دیا گھور کیا رہیو شارک نے سمینہ رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اپنی سیلی کے دعائیں دو جس نے مجھے زندہ بچا لیا ہاں رضیہ نے تو واقعی ہم سب پر ایک احسان کیا ہے جس کا بوجھ ہم زندگی کے آخری لمحوں تک نہیں اتار سکتے سمینہ نے کہا اور والیانہ انداد میں آگے بڑھ کر رضیہ کو گلے لگا لیا میں نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا رضیہ نے کہا پھر جانتی ہوں کہ شارک مجرم نہیں اسے اس راستے پر دھکیلا گیا ہے میرا واستہ بھی ایک ایسے شخص سے ر جو انسانیت کے نام کر ایک بد نمان دبا تھا میں نے شارک کو بچا کر کوئی احسان نہیں کیا ایک بے گناہ کی مدد کی ہے شکریہ رضیہ یہ الفاظ شاہ پری نے کہے تھے تم کتنی پیاری ہو رضیہ نے شاہ پری کو لپٹا لیا پھر اسے اپنے سے حلق کرتے ہوئے بولی اچھا چھوڑو ان باتوں کو میں شارک کے لیے کھانا گرم کر لوں رات کے لیے بھی کھانا میں نے دوپیری کو تیار کر لیا تھا اور تم دونوں کے لیے چائے بھی بنا لوں ہم تو چائے نہیں پین گے البتہ شار شبہ رضیہ شارک کے لیے کھانا گرم کر کے لے آئی شارک کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ہی باتیں بھی ہوتی رہی تھی یہ تو تیار شدہ بات تھی کہ شارک کو اس وقت تک یہاں سے نہیں لے جایا جا سکتا تھا جب تک اس کی اڈی کا فریکچر ٹھیک نہ ہو جاتا اور اس کے لیے کئی روز درکار تھے سمینہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر شارک کو یہاں چھوڑ دیا گیا تو ان لوگوں کے بار بار آنے جانے سے کسی کو شبہ بھی ہو سکتا تھا مدید یہ کہ رضیہ اس کوارٹر میں رہتی تھی اسی کوارٹر میں اس کے ملنے والوں کا بھی آنا جانا تھا جن سے زیادہ تعلقات نہیں تھے انہیں تو وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا سکتی تھی لیکن جو بے تکلف سہیلیاں تھی اگر انہیں بار بار ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تو وہ شبہ کر سکتی تھی کہ انہیں بیڈ روم میں جانے سے کیوں روکا جاتا ہے یہ معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دو رضیہ نے کہا شارک کو یہ کفتہ مکمل آرام کی ضرورت ہے وہ ایک کفتہ یہی رہے گا اور میں ا ایسا بندوبست کروں گی کہ لوگوں کو یہاں آنے کا موقع نہ ملے کیا تمہیں یقین ہے کہ شارک یہاں محفوظ رہے گا سمینہ بولی سو فیصد رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی وقت آیا تو میں اپنی جان دے دوں گی لیکن شارک پر آنچ نہیں آنے دوں گی وہ صحیح سلامت تم تک پہنچائے گا میری تسلی ہوگی سمینہ نے کہا اب مجھے کوئی فکر نہیں میرا خیال ہے اب تم لوگ جاؤ شارک نے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھتے سمینہ سے تمہارے ساتھ ہوں اب بھی مجھے اکیلا سمجھتے ہو بہرحال ہم جا رہے ہیں سمینہ اٹھ کر برکہ پہننے لگی شاہ پری نے بھی چادر اوڑ لی اور رضیہ کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گی سمینہ نے برکہ پہنتے ہوئے پیچھے بڑھ کر دیکھا پھر شارک پر جھوک گئی اس نے اپنے لباس میں چھوپا ہوئے پسٹول نکال کر شارک کے تکیہ کی نیچے رکھ دیا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ناگہانی صور تو یہ تمہارے کام آئے گا شکریہ شارک نے مسکرا کر کہا سمینہ بھی کمرے سے باہر آ گی اور جب وہ لوگ رضیہ کے ساتھ سے ان کے دروازے سے باہر نکلی تو اس کا پڑوسی رفیق اپنے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اس وقت بھی گہری نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی ان دونوں نے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اپنے چیرے نکابوں میں شپا لیے تھے ان دونوں نے رضیہ سے الویدہ ی جملے کہے اور گیڑ کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑی مس رضیہ رفیق نے رضیہ کو نام لے کر پکارا وہ اس وقت اپنے دروازے میں داخل ہو رہی تھی کیا بات ہے جی رضیہ نے مڑ کر اسے گورا آپ آئی صبحوں سے کچھ زیادہ ہی مصروف لگ رہی ہیں رفیق بولا آپ جانتے ہیں کہ صبحوں میں رات کی ڈیوٹی دے کر آئی تھی اور دن میں سونا چاہتی تھی پھر میری اپنی ذاتی مصروفیات ہیں میری عزید رشتہ دار ہیں سب سے ملنا ملانا ہوتا ہے ل لیکن میری مصروفیات پر آپ کو کیا اعتراض ہے رضیہ نے کہا اعتراض تو کوئی نہیں لیکن پہلے کبھی گب شپ ہو جایا کرتی تھی اور آج کل آپ لفٹی نہیں کرا رہی رفیق بولا دیکھئے مسٹر رفیق رضیہ کے لہجے میں سرد موری تھی میں عرفہ کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتی ہوں اگر کبھی ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پر مر مٹی ہوں آپ جو وقت میرے پاس بیٹھ کر ضائع کرنا چاہتے ہیں وہی اگر آپ اپنی بیوی کو دیں تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے روز روز کے جگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے رضیہ نے اندر داخل ہو کر دڑ سے دروازہ بند کر لیا یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کی سندازے گفتگو سے رفیق کی کیا حالت تھی ادھر سمینہ اور شاہ پر ہی باتیں کرتی ہوئی گیڑ کی طرف جا رہی تھی ان کی گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ اسپیٹل کے مدازمین کو رائش کے لیے کوارٹر تو دیے گئے تھے لیکن انہیں وہ سہولتیں آسل نہیں ہیں جو ان کا حق ہے ان کوارٹروں میں برسوں سے مرم ہمت اور سفیدی بغیرہ کر لیتے تھے جبکہ اسپیٹلی کی حدود میں رائش پدیر ڈاکٹر اور انتظامی افسروں کے بنگلوں میں ہر چھے مہینے بعد رنگ اور روگن ہوتا ان کے لیے تمام سہولتوں کا خیال رکھا جاتا ایک عدیر عمر آدمی اور اس کی بیبی ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ دونوں بڑی توجہوں سے ان کی باتیں سن رہے تھے بلا کر مرد مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکا سچ کہہ رہی ہو بی بی وہ بولا مجھے کوارٹر میں رہت ہوئے تین سال ہو چکے ہیں مگر سفیدی ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی یہاں غریبوں کو کون پوچھتا ہے غریب تو ہر جگہ پیس رہے ہیں بھائی صاحب سمینہ نے کہا وہ لوگ گیٹ سے باہر آ چکے تھے وہ عورت اور مرد تو بس سٹاب کی طرف چلے گئے جبکہ سمینہ اور شاہ پری ایک ٹیکسی کے قریب رک گئی جس کا ڈرائیور ٹیکسی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا لیبرٹی مارکیٹ چلو گے سمینہ نے کہا کیوں نہیں بی بی جی ادیر عمر ڈرائیور نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن میٹر سے پانچ روپے زیادہ ہوں گے گلبرگ سے اس وقت واپسی کی سواری نہیں ملتی یہ تو لوگوں سے پیسے بٹورنے کا باننا ہے سمینہ نے کہا شہر کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ سواری ملنی جاتی ہے مگر تم لوگ خیر چلو اگر ہمیں دیر نہ ہو رہی ہوتی تو ہم بس پر ہی چلی جاتی وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کی اور چند سیکنڈ بعد ہی ٹیکسی عرکت میں آگئ سمینہ نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کر لی تھی کہ وہاں کھڑی ہوئی ایک اور ٹیکسی ان کے پیچھے چل پڑی تھی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پہلے سے دو آدمی بیٹھ ہوئے تھے جو شکلوں ہی سے گھنے لگ رہے تھے اس ٹیکسی کا ڈرائیور بھی کچھ ایسا ہی تھا دونوں ٹیکسیاں آگے پیچھے دھوٹی رہیں سمینہ والی ٹیکسی کے ڈرائیور نے بھی غالباً اس تاقب کو محسوس کر لیا تھا اسے سمینہ وغیرہ سے تو کچ نہیں کہا البتہ وہ موتات ہو گیا تھا اور پچھلی ٹیکسی کو قریب آنے کا موقع نہیں دے رہا تھا بلا کر گلبرگ پہنچ کر سمینہ نے اپنی ٹیکسی چوک سے کچھ دور رکوا لی وہ نیچے اتر نہیں تھی کہ دوسری ٹیکسی ان کے قریب آ کر رک گئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے دونوں گھنڈے نیچے اتر کر ان کی طرف لپکے انہوں نے شاہ پری کو پکڑ دیا اور اپنی ٹیکسی کی طرف کھینچنے لگے تقریباً سو گز آگے ریسٹورنٹ اور دکان شاہ پری زور زور سے چیخنے لگی سمینہ نے اپنے برکے کی پرواہ کیے بغیر ایک گنڈے پر حملہ کر دیا وہ اس کے گونسوں اور لاتو کی پرواہ کیے بغیر شاہ پری کو اپنی ٹیکسی کی طرف کھینچتے رہے چوک پر بیٹھ ہوئے لوگ شور سن کر ان کی طرف دھوڑے ان دونوں آدمیوں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا اور شاہ پری کو اندر کھینچ رہا تھا جبکہ دوسرا گنڈا شاہ پری کو پیچھ سے دکیل رہا تھا چوک کی طرف سے لوگ وہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی دوسرا گنڈا شاہ پری کو اندر دکیلنے کی کوشش کری رہا تھا کہ ٹیکسی حرکت میں آ گئی اس گنڈے نے شاہ پری کو چھوڑ دیا اور خود ٹیکسی میں گسنے کی کوشش کرنے لگا لیکن شاہ پری اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی ٹیکسی کی رفتار تیز ہو گئی شاہ پری ساتھ ساتھ گسٹ رہی تھی لیکن اس نے گنڈے کو نہیں چھوڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیکسی ن دیکل گئی اسی دوران دوڑتے ہوئے لوگ وہاں پہنچ گئے انہوں نے گنڈے کو پکر دیا اور ماں بین کی گالیاں بگتے ہوئے اس کی دنائی کرنا لگے مارو اس بے غیرت کو ایک آدمی چیخا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ان کے پاس اپنے گھڑوں میں ماں بینیں نہیں ہیں پولیس کے آوالے کرو اسے ایک اور آدمی چیخا آپ لوگ پرشان نہ ہو بہن تیسری آدمی نے سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے ہم ابھی پولیس کے آوالے کر دیتے ہیں پولیس اس کے دوسرے ساتھی کو بھی پکڑ لے گی پولیس تھانے تک بات پہنچ گی تو ہماری بھی رسوائی ہوگی بہتر ہوگا کیسے کچھ سزا دے کر چھوڑ دیا جائے سمینہ نے اپنا برکہ سنبھالتے ہوئے کہا اس کھینچہ تھانی میں اس کا برکہ پھٹ گیا تھا آپ پریشان نہ ہو بی بی ایک اور آدمی نے کہا آپ کو تھانے تک جانے یا پولیس کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود ہی نمٹ لیں گے ان حرام زادوں سے ارے یہ دیکھو پسٹول ایک آدمی چیخا وہ سب اس ط اور متوجہ ہو گئے سڑے کی کنارے زمین پر ایک پسٹول پڑا تھا شاہ پری نے بھی وہ پسٹول دیکھا اور اس کا دل نچل کر ہلک میں آگئے پسٹول اسی کا تھا جو گنڈوں سے دنگا مشتی میں اس کے لباس سے گر گیا تھا لیکن اس وقت اس نے پسٹول کے سلسلے میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اسی کا ہوگا ایک آدمی نے جھک کر وہ پسٹول اٹھا لیا نہیں جی رب دیکھ قسم ہے میرا پسٹول نہیں ہے گنڈا چیخ اٹھا تمہارے کسی ساتھی کا ہوگا ورداتیں بھی کرتے ہو اس نے گنڈے کو ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا اسے تھانے لے چلو آپ لوگ جائیں بیبی جی اس شخص نے آخری الفاظ سمینہ اور شاہ پری سے مخاطب ہو کر کہے تھے شاہ پری نے سمینہ کی طرف دیکھا پھر اپنی چادر سنبھالنے لگی اور وہ دونوں وہاں سے ہٹ کر ایک گلی میں گس گئیں ان کے چیرے لوگوں نے دیکھ لئے تھے اخبارات میں اگرچہ سمینہ کی تصویر چھپ چکی تھی لیکن ایک تو وہ تصویر پرانی تھی اور دوسرے اسے چھپے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے لوگوں کو یاد نہیں رہا ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت سمینہ کو کسی نے شناک نہیں کیا تھا یوں بھی اس وقت افراد افریقی سی قیفیت تھی کسی نے اس خیال سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ دونوں قریبی راستہ اختیار کرنے کی بجائے گلیوں کا چکر کارتی ہوئی اپنی کوٹھی پر پہنچی تھی اس وقت ساڑھے گیارہ بج رہی تھے رضیہ برامدے میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ قریب پہنچی تو ان دونوں کی حال دیکھ کر رضیہ چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی ارے یہ کیا ہوا کیا ہولیہ ہو رہا ہے تم دونوں کا لگتا ہے کسی سے دنگا مجھتی ہوئی ہے رضیہ کے لہجے میں پریشانی تھی کوئی خاص بات نہیں بس ذرا دو گنڈوں سے دو دو ہاتھ ہو گئے تھے کون تھے وہ رضیہ ایک دم پریشان ہو گئی گنڈے تو گنڈے ہی ہوتے ہیں سمینہ نے جواب دیا اب تم ان کا شجرہ مت پوچھو ہمارے لیے کھانے کا بندو بس کرو بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے اندر چلو گی تو کھانا دوں گی نا کھانا یہاں تو نہیں آ سکتا اور ہاں رضیہ جیسے چونکر بولی بھائی جان کا پتہ چلا ہاں وہ ٹھیک ہے صرف سمینہ کہتے کہتے رو گئی صرف کیا رضیہ نے ملکی بھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا ویسے تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن صرف سر پھٹ گیا ہے ایک ٹانگ کی اڈی ٹوٹ گئی ہے چہرے کا نقشہ تھوڑا سا بدل گیا اور اور اسے کچھ نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو سمینہ نے کہا یہ کیا کہہ ر رضیہ ایک دم پریشان ہوگی پریشان نہ ہو میری بنو سمینہ نے اس کا گال تھپ تھپایا شارک ایکسی ڈینٹ ہو گیا تھا اسے کچھ معمولی چوٹے آئی ہیں آپ انہیں یہاں لے کر کیوں نہیں آئی رضیہ بولی وہ جاں بھی ہے محفوظ ہے اور اس کی مناسب دیکھ بال ہو رہی ہے فیلال اسے یہاں لانا مناسب نہیں چل تو کھانا نکال ہمارے لیے بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے سمینہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی شاہ بری بھی اپنے کمرے میں چلی گ گس گئی شارک و نرس رضیہ کے کوارٹر میں رہتے ہوئے چار روز ہو چکے تھے رضیہ اسپیٹل میں اپنی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ شارک کی دیکھ بال بھی کر رہی تھی اور حقیقت یہی تھی کہ اس نے دوستی کا دعویٰ کیا تھا تو دوستی کا حق بھی ادا کر دیا تھا وہ سب ساڑھے سات بجے اسپیٹل سے واپس آتی سب سے پہلے شارک کا مو دھلا کر اسے ناشتہ کراتی اور دمائیں دیتی ناشتے کے دوران کچھ گپ شب بھی ہوتی رہتی پھ بہت کم موقع ملتا تھا نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد شال کے پڑ گئے تھے اور آنکھیں سرخ رہنے لگی تھی اسی دوران رضیہ کو بیرونی مداخلت کا بھی سم نہ تھا شارک کے یہاں آنے سے پہلے وہ صبح واپس آ کر سو جاتی اور تین چار بجے جھاگ جاتی اسی دوران وہ اپنے کام بھی کرتی اور اسے ملنے والے جن میں زیادہ تر نرسیں ہی شامل تھی آتے رہتے اور ان سے گپ شپ ہوتی رہتی کبھی وہ خود کسی کے گھر چلی جاتی پڑوس میں رہنے والی درس آرفہ کا شہر اکثر اس کے ہاں آتا جاتا تھا لیکن شارک کو یہاں لانے کے بعد تمام معمولات بدل گئے تھے اسے آرام کا موقع مہت کم ملتا ملنے کے لیے آنے والوں کو بھی زیادہ تر بائر اسے ٹھال دیتی کوئی اندر آ بھی جاتا تو اسے اپنے کمرے میں لانے کی بجائے دوسرے کمرے میں لے جاتی جو ڈرائنگ روم کے طور پر آ راستہ تھا شکیلہ اس کی سب سے زیادہ قریبی دوست تھی وہ میڈیکل وارڈ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھی وہ عام طور پر شام کو تیار ہو کر رضیہ کے پاس آ جاتی اور وہ دونوں اکٹھی ہسپیٹل جاتی تھی لیکن شارک کی وجہ سے رضیہ تین دن سے اسے بائر اسے ترکھا رہی تھی شکیلہ جب بھی آتی رضیہ یہ کی جملہ دورا دیتی مجھے دیر ہو جائے گی تم چلو میں تیار ہو کر آتی ہوں پہلے دو دن تو شکیلہ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا لیکن تیسرے روز اسے رضیہ کی یہ بات کچھ مشکوک لگی کیونکہ پہلے وہ جب بھی آتی تھی رضیہ اسے اپنے کمرے میں لے آتی تھی باتیں بھی ہوتی رہتی تھی اور رضیہ تیاری بھی کرتی رہتی تھی لیکن تیسرے روز جب رضیہ نے وہی جملہ دورایا تو وہ برا مان گئی کیا بات ہے رضیہ اندر کسی کو بٹھا رکھ ہے جو مجھے بائر اسے ترکھا دینا چاہتی ہوں اس نے رضیہ کو گھورتے ہوئے کہا او نہیں شکیلہ رضیہ بولی مجھے ابھی کپڑے اس طریق کرنے ہیں نہانا ہے اور پوئی تیاری کرنی ہے جبکہ دیوٹی شروع ہونے میں صرف دس منٹ رہ گئے ہیں میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی دیر ہو جائے اس لیے تم جاؤ اچھا میں رات کو تم سے بات کروں گی شکیلہ اسے گورتی ہوئی چلی گئی اس رات دیوٹی روم میں شکیلہ نے رضیہ سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے اگر تم نے کسی سے دوستی کر لیا تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر مجھ سے ملواد ہوگی تو میں اسے بھگا کر تو نہیں لے جاؤں گی شکیلہ نے کہا ایک مرد کو ا ایک سال تک بھگت چکی ہوں رضیہ نے گیرہ سانس لیتے ہوئے کہا اب تو مردوں کے نام اسے مجھے نفرت ہے کسی مرد کے لیے میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں اگر کوئی ایسی غیر معمولی بات ہوئی تو سب سے پہلے تم ہی کو بتاؤں گی رضیہ نے یہ بات تو کہہ دی تھی لیکن دلی دل میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی وہ جب سے شارک کو اپنے کوارٹر میں لے کر آئی تھی وہ اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی وہ شارک کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی شارک سمینہ کا تھا یہ جاننے کے باوجود وہ جب بھی شارک کے بارے میں سوچتی اسے اپنے دل میں گد گدی سی محسوس ہونے لگتی شکیلہ کے علاوہ پڑوس میں رہنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے جنہیں رضیہ نے ناراض کر دیا تھا اور بعض لوگوں نے تو اس کے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور رضیہ چاہتی بھی یہی تھی کہ شارک جب تک یہاں ہے اس کے گھر کوئی نہ آئے لیکن رفیق بہت ہی ڈیٹ انسان ثابت ہوا وہ چوتھا روز تھا شام کے بانچ وجہ تھے رضیہ شارک کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی تھی رضیہ نے چائے کا کب میز پر رکھ دیا کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا اور تیز دیز قدم اٹھاتے ہوئے سین والا دروازہ کھول دیا اور پھر اپنے باپ کو دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی پھر حسب مہول اس کے قریب ہی اپنے دروازے کے سامنے رفیق بھی کھڑا تھا رضیہ اپنے باپ کو راستہ دینے کے لیے دروازے سے اٹھ گئی اس کے باپ کے ساتھ ہی رفیق بھی اندر آ گیا رضیہ نے برامدے میں آ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا آپ اندر چلی گے ڈیڈی اور مسٹر رفیق رضیہ مڑ کر رفیق کی طرف دیکھنے لگی پلیز آپ اس نے جملہ و دورہ چھوڑ کر باہر کی طرف اشارہ کیا رفیق سین میں ہی روک گیا اس نے دوسرے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا رضیہ نے سین کا دروازہ بند کر دیا اور ڈرائنگ روم میں آ گئی بیٹھئے ڈیڈی وہ صوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی مجھے آپ کا پیغام ملا تھا لیکن دوسرے دن آپ آئی نہیں ایک اور ضروری کام پڑ گیا تھا بیٹا جس کی وجہ سے میں نہیں آسکا میرا خیال تھا کہ اسی دوران تم خود گھر کا چکر لگاؤ گی اس کے ڈیڈی نے کہا دراصل میں میری آج کا لائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے ڈیڈی رضیہ نے کہا صبح سات بجے آنے کے بعد سو جاتی ہوں اور سارا دن سوتے میں گزر جاتا ہے اور پھر کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں رہتا آپ بیٹھئے میں چائے بنا کر لاتی ہوں رضیہ کہتے ہوئے باہر آ گئی اس نے اپنے کمرے میں آ کر شارک کو اپنے باپ کے بارے میں بتایا اور پھر دروازہ بند کر کے کیچن میں چلی گئی تھوڑی دن بعد وہ چائے بنا کر رائنگ روم میں لے آئی چائے پینے کے دوران رضیہ اپنی والدہ اور مین بائیوں کے بارے میں دریافت کرتی گئی اور پھر موقع پا کر بولی کوئی خاص کام تھا ڈیڈی ہاں بیٹی اس کے ڈیڈی نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا تین چار روز پہلے تمہارے مکان کا قرائے دار آیا تھا تم جانتی ہوئے ایک سرکاری افیسر ہے اس کا پشاور تبادلہ ہو گیا ہے اور وہ مکان خالی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے خالی کر دے مکان رضیہ بولی ایگری میٹ کے مطابق اس نے ایک مہینے کا نوٹس دیا ہے تاکہ اس کی ڈیپازٹ کی رقم کی واپسی کا بندوبست ہو سکے ویسے اس نے کہا ہے کہ وہ ایک مہینے کے قرائے تو دے دے گا لیکن اگر پیسو کا بندوبست ہو جائے تو وہ دو تین دن میں مکان خالی کرنے کو تیار ہے ڈیڈی رضیہ نے کہا قرائے سے ملنے والے پیسے تو آپ ہی کے پاس رہتے ہیں اور ڈیپازٹ کی رقم بھی آپ کے پاس ہے آپ انہیں دے دیجئے تمہارے سارے پیسے تمہیں نے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھے ہیں مکان کا قرائے بھی ہر مہینے بینک میں جمع کروا دیتا ہوں اور چیک بک میں نے تمہیں دے دی تھی اس کے ڈیڈی نے کہا میں آپ کو چیک بک دے دیتی ہوں آپ صوبہ بینک سے رقم نکلوا کر انہیں دے دیں اور ان سے ڈیپازٹ والی رسید واپس لے لیں شاید تیز ہزار روپے دیئے تھے انہوں نے رضیہ بولی ہاں ایک بات اور ڈیڈی نے کہا پراپریٹی ڈیلر کو پتا چل گیا ہے کہ مکان خالی ہونے والا ہے اس نے کہا تھا کہ نہیں رضیہ نے بات کاٹ دی ابھی مکان کسی اور کو مات دیں میں چیک بک لے کر آتی ہوں رضیہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آگئی اور علماری کھول کر چیک بک تلاش کرنے لگی شارک بستر پر خاموش لیٹا اس کی طرف دیکھتا رہا رضیہ علماری سے چیک بک نکال کر موڑی ہی تھی کہ اپنے ڈیڈی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اچھل پڑی اسے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا شارک نے بھی رضیہ کی باپ کو دیکھ لیا تھا اس نے بڑی پھرتی سے تکیہ کی نیچے سے پستول نکال دیا یہ کون ہے ڈیڈی کبھی شارک اور کبھی رضیہ کی طرف دیکھ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے دوسرے کمرے میں بٹھایا تھا اتنی گر گئی اور تم میں سوچ بھی نہیں سکتا اور شاید اس لیے تم نے گھر چھوڑا تھا کہ علاقے رہ کر ایسی گھٹیا ارکتیں کر سکو آہستہ بولیے ڈیڈی رضیہ بولی خدا کے لیے آپ غلط مت سمجھئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب کیا ہے بند کرو یہ بکواس ڈیڈی چیخے اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں لکنا چاہتا خدا کے لیے ڈیڈی رضیہ نے ان کے سامنے ہاتھ جھوڑ دیئے میں آپ کی بیٹی ہوں میں نے ایسی کوئی عرکت نہیں کی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے اب بیٹھئے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں اس نے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا رضیہ کا باپ کرسی پر تو بیٹھ گیا لیکن اس کے چیرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے وہ اب بھی خونخوار نظروں سے کبھی رضیہ کو اور کبھی شارک کو گھوڑ رہا تھا شارک نے پیسول دوبارہ تکیہ کی نیچے رکھ دیا یہ یہ کون ہے ڈیڈی نے شارک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ ایک معصوم مظلوم اور بے گناہ شخص ہے جسے پولیس سے بچانے کے لیے میں نے یہاں پناہ دے رکھی ہے رضیہ نے کہا ڈیڈی کے مو سے بے افتیار نکلا وہ گہری نظروں سے شارک کا جائدہ لے رہے تھے شارک کے سر پر بند ہوئی پٹی گال پر بینڈج اور ایک ٹانگ پر کریپ بینڈج نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا ابھی چند روز پہلے ہی تو اخباروں میں خبر چھبی تھی کہ ایک خطرناک موجنم اسپیٹل کے سرجیکل وارڈ سے فرار ہو گیا تھا اور رضیہ کی ڈیوٹی بھی سرجیکل وارڈ ہی میں تھی شارک اور رضیہ کی طرف دیکھنے ہوئے بولے یہ تم نے کیا کیا رضیہ پولیس آج بھی اس کی تلاش میں ہے اگر کسی کو شبہ ہو گیا کسی تم نے اپنے کوارٹر میں پناہ دے رکھی ہے تو جانتی ہو کیا ہوگا میں نے انجام کے بارے میں نہیں سوچا ڈیڈی رضیہ بولی میں نے ایک بے گناہ کی مدد کی ہے اور مجھے انجام کی پرواہ نہیں ابھی تک کسی کو شبہ نہیں ہو سکا کہ شارک یہاں ہے آپ بھی اس راز کو اپنے تک کی رکھئے پھر یقین کیجئے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا غلط کام نہیں کیا ڈیڈی نے اسے گھرا تم آگ سے کھیل رہی ہو بیٹی میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر اس موضوع کو یہیں ختم کر دیجئے ڈیڈی رضیہ نے ان کی بات کاٹ دی بس آپ سے درخواست ہے کہ اس راز کو راز ہی رہنے دیجئے وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی پھر بولی میں چیک آپ کو لکھ دیتی ہوں پھر مجھے بھی ڈیوٹی پر جانے کی تیاری کرنی ہے اسی طرح شارک خاموشی سے بستر پر لیٹا رہا تھوڑی در بعد رضیہ اور اس کا والد اٹھ کر باہر چلے گئے وہ کچھ دیر آنگر میں کھڑے رہے ان کی باتوں کی آواز شارک کو سنائی دے رہی تھی لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور پھر غالباً رضیہ کے ڈیڈی چلا گیا تھا کیونکہ باہر کا دروازہ بند ان کی آواز شارک نے سنی تھی اس کے چاند سیکنڈ بعد ہی رضیہ کمرے میں آ گئی تمہارے ڈیڈی نے مجھے دیکھ لیا ہے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے شارک نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی رضیہ نے جواب لیا وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے امی کو بھی نہیں بتائیں گے میں ڈیڈی کو جانتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے شارک بولا لیکن بیرا کہلے کہ تمہارے یہ کوارٹر اب میرے لیے محفوظ نہیں رہا تم نے بتایا تھا کہ تمہاری امی اور بہنیں بھی یہاں آتی رہ دی ہیں ان چار دنوں میں وہ نہیں آئی لیکن اگر وہ آ گئی تو میری موجود کی راز نہیں رہ سکے گی ظاہر ہے تم انہیں ڈرائنگ رون تک تو محدود نہیں رکھ سکو گی وہ مجھے یہاں دیکھ لیں گی وہ جب آئیں گی تو دیکھا جائے گا رضیہ نے کہا ویسے میں نے ڈیڈی سے کہہ دیا ہے کہ دو چار دنوں تک امی اور بہنوں کو میرے آنے سے منع کر دیں اب تو جو ہوگا بھوکتنا ہی بڑے گا شارک نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اچھا میں تیاری کرلوں ڈیوٹی کا وقت ہے رضیہ نے کھونٹی پر ٹنگی ہوئی اپنی یونیوہ متاری اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تقریباً پندرہ منٹ بعد وہ لباس بدل کر آ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر میک اپ کرنے لگی جب وہ تیار ہو کر اٹھی تو شارک گہری نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا نرس کے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی کیا دیکھ رہے ہو رضیہ مسکرائی اس لباس میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو شارک نے کہا رضیہ مسکراتی اس پر جھگ گئی اور بے اختیار اس نے شارک کی پیشانی پر بوسا دے دیا اوکے میں جا رہی ہوں اب صبح ملاقات ہوگی رضیہ نے کہا اور تیز روشنی کا بلب بجا کر سبز رنگ کا نائٹ بلب جلا دیا باہر نکل کر رضیہ نے دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا اور شارک کے موں سے بے اختیار گیرا سانس نکل گیا اب اسے رات بر مدم روشنی میں اسی کمرے میں بند رہنا تھا شارک کی دماغ میں سنسناٹ ہو رہی تھی وہ اب بھی پیشانی پر رضیہ کے ہونٹوں کی تپش محسوس کر رہا تھا شارک رضیہ کے بارے میں کسی خوشفہمی میں مبتلا نہیں تھا رضیہ جب اسے اپنے گھر لائی تھی تو اس وقت بھی شارک نے اس کے بارے میں کسی اور رنگ میں نہیں سوچا تھا وہ محض امدردی میں اسے یعن لائی تھی اور پھر بعد میں رضیہ کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ رضیہ کو اسے امدردی کیوں ہو گئی تھی پہلی بات تو یہ کہ سمینہ رضیہ کی بچپن کی دوست تھی شارک کی مدد کرنے میں سمینہ کی دوستی کا انظر بھی شامل تھا اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پولیس والے کی ذیاتیوں کا شکار تھی سب انسپیکٹر سلمان اگرچ اس کا شوہر تھا لیکن اس نے رضیہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس وجہ سے رضیہ کو اس سے نفرت ہو گئی تھی اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ شارک کو مجرم نہیں سمجھتی تھی رضیہ کے بقول وہ سمینہ سے دوستی کے ناتے شارک کے بارے میں سب کچھ اخبارات میں پڑتی رہی تھی اخبارات نے کئی موقعوں پر شارکی زندگی کے پورے حالات شائع کیا تھے وہ واقعہ بھی تفصیل سے لکھا تھا جس نے شارکی زندگی کا رخ بدل دیا تھا وہ بارہ سال کی عمر تھا جب اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا اور ایک سازش کے تحت اسی کو قتل کے الزام میں گرہتار کیا گیا تھا وہ جیل بھگت کر باہر نکلا تو ایک تعلیم جافتہ نوجوان تھا وہ سب کچھ بول کر شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن قانون کے محافظوں نے اسے راستے سے بٹکا دیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ سب کچھ رضیہ کے علم میں تھا رضیہ نے اس کی مدد کسی لالش کے تحت نہیں کی تھی اسے دولت کا لالش تھا بھی نہیں اگر دولت کا لالش ہوتا تو بہت آسانی سے اسے اور شمینہ کو قانون کے حوالے کر کے ایک کروڑ کا انعام حاصل کر سکتی تھی اسے جنسی عوض بھی نہیں تھی اگر ایسی بات ہوتی تو ان پچھلے چار دنوں کے دوران وہ اپنی کسی نہ کسی ارکت سے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرتی مگر ایسا نہیں تھا وہ ایک بہت اچھی مسیحہ ثابت ہوئی تھی ہر لحاظ سے شارک کا خیال رکھے ہوئے تھی اس نے شارک کے لیے اپنے آپ کو اچھی خاصی مسئیبت میں ممتلا کر رکھا تھا ڈیوٹی پر جانے سے پہلے رضیہ رات کے لیے اس کا کھانا اور ضرورت کی ہر چیز چھوٹی میز پر رکھ کر میز کو مسیحہ ری کے قریب رکھ دیتی تھی تاکہ شارک کو بستر سے نہ اٹھنا پڑے اس وقت بھی تمام چیزیں میز پر رکھی ہوئی تھی نو بجے کے قریب شارک نے کھانا کھا لیا اور وہ دوائیں بھی کھا لی جو رضیہ الگ رکھ کر گئی تھی ان دوائوں میں شاید نین کا اثر بھی تھا کیونکہ ان کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد شارک پر انونگی سی تاری ہونے لگی تھی کئی روز بعد شارک گہری نین میں سویا تھا وہ عام طور پر صبح سوہ سات یا ساڑھے سات بجے جاگ جایا کرتا تھا لیکن اس روز ساڑھے سات بجے رضیہ ڈیوٹی سے واپس آئی تو شارک سو رہا تھا اور اسے رضیہ ہی نے جگایا تھا ناشتے کے دوران وہ باتیں کرتے رہے ناشتے کے بعد رضیہ نے شارک کو دوائیں بغیرہ کھلائیں اس کے ساروں اور بازوں کی پٹیاں تبدیل کی اور پھر اپنے دوسرے کام نمٹانے کے بعد مسیاری کے قریبی دری پر لیٹ کر سو گئی شارک اپنے پلنگ پر دیر تک لیٹا اسی کی طرف دیکھتا رہا گہری نیند سوئی اور رضیہ کتنی معصوم لگ رہی تھی اسی اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جس کمرے میں سوئی ہوئی ہے وہ ایک خونی قاتل اور اسمگلر بھی موجود ہے جو اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کر سکتا ہے اور وہ مضامت اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ خود اس شخص کو یہاں لے کر آئی تھی اور پولیس سے بچانے کے لیے اسے اپنے گھر میں بنا دی تھی یہ راض فاش ہو جانے کی صورت میں وہ خود بھی قانون کے شکنجے میں آ سکتی تھی لیکن رضیہ نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی اس نے اپنی زندگی دعو پر لگائی تھی تو شارک پر بھروسہ بھی کیا تھا وہ پہلے ہی روز سے اسی کمرے میں شارک کی مسیاری کے قریب ہی سوتی تھی اسے یہ یقین پہلے روز سے تھا کہ شارک اس کے ساتھ کوئی نازیبہ عرقت نہیں کرے گا اور شارک رضیہ کے اس یقین کو ٹھیز نہیں پہنچانا چاہتا تھا دوبیر تین بجے رضیہ اٹھ گئی اسے شارک کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا پھر اسے سونے کا موقع نہیں مل سکا